ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلہ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نهارها فین اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا من مسترزق فارزقه ألا من مبتلا فغعافیه ألا كذا ألا كذا حتى يطنع الفجر رواه ابن ماجه والبيهقیم وعن ابي موسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیطلع لیلہ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرك او مشاحن وزاد في روایہ وقاتل نفس وفي روایہ او قاطع رحیم رواه ابن ماجه عن ابي موسی رضی اللہ عنہ وعن ابي سعلبت القشنی غری اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ فيها الى مشرك ولا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مصبر ولا الى عاق لوالديه ولا الى مدمن خمر وفي روایہ ولا زانیہ بفرجها وساحن رواه البيتقیم في شعب في شعب الایمان وضعفه صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ وعلا سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما بارخنا وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد انکا حمید مجید میرے معجب الاحترام دوستو بزرگو معزز ماو اور بہنو یوں تو ہمارا question answer چلتا ہے مگر آج مولانا جنید صاحب نے ہمارے ڈیوٹی لگائی ہے شبرات پر بیان کرنے کے سلسلے میں دعا کی جی اللہ پاک کچھ کام کی بات کہنے جی توفیق دے جس کو میرے لئے بھی مفید بنائے آپ کے لئے بھی سب کے لئے ہم مختصرا جلی جلی چند باتیں عرض کریں گے نمبر ایک ماہ شعبان کی فضیلت اس کے بعد پندرہ شعبان کی فضیلت اس کے بعد سلق سالسین کے اقوال اور معمولات شبرات کے متعلق اور آگے کچھ اور باتیں جو کام نہیں کرنے چاہیے اس رات میں اس کے متعلق کچھ عرض کر دیں گے شعبان کی فضیلت ماہ شعبان فی نفسی ہی پورا کا پورا بہت فضیلت والا ہے مثلا ایک روایت میں بیحقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مرفوعا نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان بین رجب و شہر رمضان شعبان یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے لوگ اس مہینے سے غافل رہتے ہیں اس میں بندوں کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل بارجاہِ الہی میں نہ پہنچایا جائے مگر ایسی حالت میں کہ میں روزے سے ہوں ایک اور روایت میں فردوس دیلنی نے الاخبار میں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے یعنی شعبان میں ہم محنت کرتے ہیں اور رمضان میں اللہ رب العزت والجلال اس کا عجر دیتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا اعمال میں ابن عساکر اور ابن نجار نے حضر عائشہ اور حضر انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا فرماتے اللہم بارک لنا فی و رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ رجب شعبان میں برکت دے رمضان تک پہنچا دے اسی طرح نمبر چار صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ما رائیتوہو فی شہدن اکثر منہو سیامن فی رمضان میں نے نہیں دیکھا کہ حضور نے کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھے ہوں بنسبت شعبان کے مہینے کے مسلم اور نسئی میں حضرت عائشہ سے ہے کان یصوم شعبان الا قلیلن پورا شعبان تقریبا روزے میں رکھتے تھے سوائے چند دن کے ابو دعود میں ہے کان احب الشہور الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہو شعبان ثم یصیلہو برمضان سب سے محبوب مہینہ روزے کے لیے حضور کو شعبان تھا پھر اس کو جوڑ دیتے تھے رمضان کے ساتھ نمبر پانچ نسئی میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا حضور میں نہیں دیکھتا کہ آپ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں غجب اور رمضان کے بیش میں ہے اس مہینے میں اعمال رب العالمین تک پہنچائے جاتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب وہاں پہنچایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں نمبر چھے ابن زنجویہ نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ ایک خاتون نے ان سے تذکرہ کیا کہ وہ رجب میں روزے رکھتی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تجھے روزہ رکھنا ہے کسی مہینے میں یقینی طور پر تو شعبان کے روزے رکھ کے فضیرت اس میں ہے یہ روایت معصبت بسنہ میں حضرت شیئر عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور شعبان میں کسرن سے روزے رکھتے تھے میں نے کہا حضور آپ بہت روزے رکھتے ہیں شعبان میں فرمایا اس مہینے میں ملک الموت کے لیے مرنے والوں کے ناموں کی فہرشت لکھ کر دی جاتی ہے میں پسند نہیں کرتا کہ میرا نام مرنے والوں میں لکھا جائے مگر ایسی حالت میں کہ میں روزے سے ہوں یہ روایت مرسلن بھی نقل کی گئی ہے بعض محدثین نے کہا کہ مرسل زیادہ اصح ہے اسی طرح دیلمی نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک فیصلے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے اس کے یہاں اولاد ہوتی ہے حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے حالانکہ اس کا نام ان میں لکھا جا چکا ہے جو مرنے والے ہیں اس سال اور ایک آدمی حج میں جاتا ہے حالانکہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے ان میں جو مرنے والے ہیں یہ سب روایتیں فضیلت ماہ شعبان سے متعلق ہیں شعبان کیوں کہتے ہیں قاموس میں لکھا ہوا ہے لئنہو تشعب فیہ خیر کسیر لصائم فیہ حتی يدخل الجنہ اس لئے کہ شعبان یہ شعبہ سے ہے شعب شاخ اور برانچز کو کہتے ہیں یہ جو تہنیاں ہوتی ہیں درخت کے اوپر مختلف تہنیاں ہوتی ہیں تو اس مہینے میں بھی یہ مختلف طرح کی خیر جو ہے اس میں فائی جاتی ہے روزہ رکھنا وغیرہ اعمال اور ان سب کو کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے اس لئے اس کو مختلف شاخوں کی وجہ سے مختلف اعمال کی وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے یہ مختصر فضیلت ہوئی ماہ شعبان کی پورے مہینے کی تیس دن کی جو شعبان کے ایام ہیں بہت فضیلت والا مہینہ ہے ہم لوگ اس کے غافل رہتے ہیں ہم لوگ رمضان کی ویڈ کرتے رہتے ہیں انتظار کرتے کرتے ہیں رمضان کہاں آتا ہے چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا حانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان ہی سے احتمام شروع فرما دیتے تھے روزہ کسرت سے رکھتے تھے رمضان کے لئے بالکل تیار اور ریڈی اور پریپیرڈ ہو جاتے تھے تو یہ تو ماہ شعبان کی فضیلت ہوئی آگے سیکنڈ پوئنٹ پندرہ میں شعبان شب برات جس کو ہم کہتے ہیں اس کی فضیلت اس کو فارسی میں تو ہم شب برات کہتے ہیں اردو میں عربی میں اس کو لیلت البرات برات والی رات شاید اس لئے کہ برات کے معنی صفائی کے بھی آتے ہیں بیزار کرنے اور چھڑانے کے بھی آتے ہیں تو چونکہ اس میں بہت سے بندوں کی گردن دوزخ سے آزاد کی جاتی ہیں مغفرت ہوتی ہے مغفرت عمومی اس میں ہوتی ہے اس لئے شاید اس کو لیلت البرات بھی کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت میں روایتیں آئی ہیں سورہ دوخان کی شروع کی جو آیتیں ہیں اس میں حق سالع شانہو کا ارشاد ہے حامین والکتاب المبین اننا انزلناہ فی لیلت مبارکت اننا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم حامین قسم ہے کتاب مبین کی بے شک ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے ایک بہت برکت والی رات میں اور ہم ہی در سنانے والے ہیں وارننگ سنانے والے ہیں اس رات میں تمام محکم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں بیسائل کیے جاتے ہیں تو اس کی تفسیر میں جناب حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور تفسیر میں بہت بڑی آثورتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ رات لیلت النصف من شعبان ہے وہ کہتے ہیں فی لیلت النصف من شعبان يُبْرَمُ أَمْرُ السَّنَةِ وَيُنْسَخُ الْأَحْيَاءُ وَيُكْتَبُ الْحَاجُ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ وَلَا يُنْقَسُ مِنْهُمْ أَحَدٌ غَوَاهُ بْنُ جَلِيرُ وَابْنُ عِبِ حَاتِمُ وَابْنُ مُنْذِرُ عن اکریمہ مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اس رات میں سال کے کامکات فکس کیے جاتے ہیں جو پیدا ہونے والے ہیں اور حاجیوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوتا اور اس میں کمی بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ اس رات میں ہے اگر سے اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ لیلت القدر میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں میں جمع اس طرح کیا جائے کہ اس لکھنے کی ابتدا یہ پندرہ شعبان سے ہوتی ہو اور اس کا اختتام یہ شب قدر میں ہوتا ہو جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے یعنی تقریبا ایک مہینہ یا اس سے کچھ ظاہر فرشتے اس کو ریسائد کرنے فیصلہ کرنے تیہ کرنے پکا کرنے لوہ محبوب سے نقل کر کے آگے پہنچانے میں وہ دیدی رہتے ہوں اور شب قدر کو بلکل ایک دم فائنلائز ہوتا ہو تو اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور فائنلائز وہاں ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتا ہے جو جس کام پر معمور ہیں جو ملک الموت معمور ہیں ان کو ان کی لسٹ دی جاتی ہے جو رزق والے ہیں ان کو ان کا دیا جاتا ہے جو حاجیوں والے ہیں ان کو ان کا دیا جاتا ہے جو بچوں کی پیدائش والے ہیں ان کو ان کی لسٹ دے دی جاتی ہے شاری بیاں والے جو پرشتے ہیں ان کو ان کی لسٹ دی جاتی ہے تو دنیا بھر میں جو کام کرنے ہیں اللہ کی طرف سے جو دیسیجن ہوتے ہیں وہ اس رات فائنلائز ہوتے ہیں اور شب قدر تک پہنچا دیے جاتے ہیں اللہ عالم اس طرح دونوں روایتوں میں جمع ہو سکتا ہے آگے احادیث شریفہ جو اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں سیدنا علی کرنماللہ وجہہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی نصف والی رات ہو تو رات تحجد میں کھڑے رہو دن میں روزے رکھو کیونکہ اللہ پاک اس رات سورج دوبتے ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں تجلی فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہے کوئی گناہ بخشوانے والا کہ میں اس کی بخشش کروں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں ہے کوئی پریشان زدہ کہ میں اس کو عافیت بخشوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا یہاں تک کے فجر نکل آتی ہے یہ روایت امام ابن ماجا نے اپنے سنن میں اور بیرقی میں نقل کی ہے فضائل الاؤقات میں نقل کی ہے شیخ عبدالحق محدث ذہلوی رحمت اللہ علیہ اس کے ذہر میں فرماتے ہیں اگر کوئی سوال کرے کہ یہ اعلان تو ہر شب ہوتا ہے تو برشب برات میں اور ہر شب میں کیا فرق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام راتوں میں تو یہ صرف اخیر رات میں تھوڑی دیو کے لئے اعلان ہوتا ہے سہر کے وقت اور اس رات میں پوری رات مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی خاص تجلی آسمان دنیا پر ہوتی ہے اور وہاں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے اور یہ رحمت اور مغفرت اور بخشش کی رات ہے یہ دو اس رات میں اور اور راتوں میں فرق ہے دوسری روایہ جو ابن ماجہ میں ہی ہے سیدنا ابو موسیل اشاری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ رب العزت والجلال پندرہ وی شعبان کو زمین والوں کی طرف جھنک کر دیکھتے ہیں اور ساری مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائی چند کے جن میں حضور نے نام لیا ایک مشرک دوسرا مشاہم اور تیسرا قاتل نفس اور بعض روایات میں اور بھی تھوڑے اضافے آئے ہیں تو ان کے سوا باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے تو لَيَتَّبِعُوا فَيَغْفِرُوا لِجَمِئِ خَلْقِهِ یہ اس رات کی فضیلت ہوئی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے اور یہ روایت مختلف طرح سے نقل کی گئی ہے مشکاہ شریف میں صفحہ نمبر ایک ہزار تین سو چھے کی یہ روایت ہے علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلت الاحادیث الصحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے اور اسی طرح انہوں نے اس کو مختلف صحابہ سے روایت کیا ہے آنکھ الگ الگ صحابہ سے اس کو نقل کیا ان کے نام جنوائے ہیں سیدونا ابو موسیل اشعری جیسا کی ابی بیان کیا سیدونا معاذ بن جبل ابو سعدب الخشنی عبداللہ ابن عمر ابو حریرہ ابو بکر صدیق عوف ابن مالک ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد البانی صاحب نے کہا کہ خلاصة الکلام یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے مجموع طرق سے بلا ریب صحیح ہے اور صحت تو اس سے کم میں بھی ثابت ہو جاتی ہے جب تک کہ اس میں کوئی شدید ذوق نہ ہو جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ اس میں کوئی شدید ذوق نہیں ہے اور مختلف طرق سے منقول ہے انہوں نے آگے لکھا کہ شیخ قاسمی نے اصلاح المساجد میں جو یہ لکھ دیا کہ لیلت النصف من شعبان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہے اور اگر کسی اور نے بھی ایسا کہہ دیا ہو تو یہ جلد بازی ہے ان کی من قبل تصرع ہے اور عدم اس الجہد ہے کہ انہوں نے کچھ کوشش نہیں کی کہ اس کے طرق کا تطبع کریں جس طرح سے میں نے کیا اور تمہارے سامنے رکھ دیا سلسلت الاحادیث صحیحہ صفحہ ایک سو ارتیس جلتی تو یہ سمجھ یہ روایت اس کی فضیلت میں ہوئی ہے اب اس راک کی فضیلت جب سمجھ میں آگئی کہ اس میں بہت برکت ہے بہت فضیلت ہے اب ہم تیسری چیز یہ دیکھتے ہیں صلف صالحین کا اس میں کیا معمول رہا ہے ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں صفحہ ایک سو چھبیس جلت سولہ پر لکھتے ہیں ہی ذات الخصوصیت والفضیلت فقد وصفت ہاری اللیلت بالبرکت لما ینزل اللہ فیہ علی عباد من البرکات والخیرات والسواب کہ یہ رات خصوصیت اور فضیلت والی ہے اس کی صفت برکت کے ساتھ وارد ہوئی ہے کیونکہ اللہ اس میں اپنے بندوں پر بہت برکتیں بہت خیرات بہت سواب نازل فرماتے ہیں الموصوعت الزقیہ میں لکھا ہے زہب جمہور العلماء الہ ندو بی احیاء لیلت نصف من شعبان اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ لیلت نصف من شعبان کو جاغنا مستحب عمل ہے حافظ ابن رجب الحمد رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ لیلت نصف من شعبان میں بہت روایتیں وارد ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے بڑے بڑے تابعین جیسے اہل شام میں سے خالد بن معدان مقحول شامی لقمان ابن عامر وغیرہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس میں عبادت کے لیے پوری جد و جہد کرتے تھے اور انہی سے دوسروں نے بھی اس رات کی فضیلت اور تعظیم کو لیا ہے آگے چل کر وہ صفحہ ایک سو باسٹ پر لکھتے ہیں کہ خالد بن معدان دقمان ابن عامر وغیرہ اس رات میں اپنے بہت خوبصورت کپڑے پہنتے تھے وہ اسحاق ابن راہوی بھی اسی کے قائل تھے اور انہوں نے کہا کہ اس رات مسجد میں آ کر تہجد میں کھڑے رہنا بلکہ انہوں نے کہا جماعتا یہ بھی بدعت نہیں ہے یہ درست ہے اسحاق ابن راہوی کا قول ہے جو ابن رجب نے نقل کیا قال ہیں دوسرے علماء اس کے قائل ہیں کہ میں مسجد میں جمع ہونا اس رات میں مکروح ہے اس میں یہ مکروح نہیں کہ خاص اپنے لئے اپنی نمازیں پڑھے یہی مذہب اہل شام میں سے ان کے بڑے امام امام اوزائی کا تھا وہذا اقرب انشاءاللہ یہی زیادہ قریب تر ہے اور اہل بسرہ بھی ان سے اس بات میں موافقت کرتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے طور پر عبادت کریں اس سال لوگ ڈاؤن ہے تو ہم نے جوہے گھر میں رہنا ہے اور گھر میں ہی عبادت کرنی ہے اور اس انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی حدیث شریف میں ہے اجعلو من صلات فی ہے کہ تمہارے گھروں میں نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت والجلال بہت خیر اس میں رکھ دیتے ہیں گھروں میں خیر آتی ہے نماز پڑھنے سے تو گھر میں نماز پڑھیں اور عبادت میں گزاریں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر صفحہ ایک سو ساٹھ جلدوں پر فرمایا کہ خلال نے اپنی کتاب میں فضل رجب میں نقل کیا کہ خالد بن معدان نے فرمایا کہ پانچ راتیں سال کی ایسی ہیں کہ جو ان میں احتمام کرے ثواب کی امید تھے اور اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہوئے تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے ان میں رجب کی پہلی رات اور عیدین کی دونوں راتیں اور عاشورہ کی رات اور پندرہ شعبان کی رات ابن نجیم مصری نے بحر رائق صفحہ چھپن جلدوں پر لکھا ومن المندوبات احیاء لیالی عشر من رمضان و لیلت العیدین و لیالی عشر ذن حجہ و لیلت نصف من شعبان مصطحبات میں سے یہ ہے کہ رمضان کی دس راتیں آدمی جارتا رہے عبادت میں گزارے اور دونوں عید کی راتیں اور ذن حجہ کی پہلے عشرے کی دس راتیں اور شعبان کے نصف وال عذار مواہب الجلیل فقہ مالکی کی کتاب ہے اس میں صفحہ ایک سو تیرانوے جلدوں پندرہ شعبان کی رات کو جاگنا جو عید کی دونوں راتیں اور پندرہ شعبان کی رات عبادت میں گزارے اس کا دل نہیں مرے گا جب سارے دل مر جائیں گے ابن صلاح نے لکھا اما لیلت نصف من شعبان فلہ فضیلت وعیحیاؤ ہوا بالعبادت مستحبت لیکن على الانفراد من غیر جماعت فندرہ شعبان کی فضیلت ہے عبادت میں گزارنا مستحب ہے لیکن انفرادی طور پر بغیر جماعت کے رملین نہائیت المحتاج اور عراقین فیض القدیم اور مغن المحتاج میں شربینی نے صفحہ 591 جل ایک پر یہ آگے اور بھی کچھ سنیے عمر ابن عبد عزیز نے اپنے عامل کو بسرہ میں خط لکھا اس میں تحریر فرمایا سال کی پیار راتوں کو لازم پکڑو اس میں اللہ رب العزت والجلال کی رحمت موصلہ دھار بارش کی طرح برستی ہے یکم رجب پندرہ شعبان اور دونوں عید کی راتیں امام شاقی رحمت اللہ فرماتے مجھے یہ خبر پہتی ہے کہ پانچ راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں انہوں نے پچھلی چار راتیں اور اس میں لیلت الجمعہ کا اضافہ فرمایا عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ لیلت القدر شب قدر کے بعد یہ شب براد سے افضل رات کوئی نہیں ہے اللہ تعالی اس میں آسمان دنیا پر نزول اور تجلی فرماتے ہیں پھر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مسرک کے اور سوائے کینہ رکھنے والے اور سوائے قاطع رحم اور رشتہ ناتا توڑنے والے کے تو ان سب کی اس میں مغفرت ہوتی ہے سوائے ان تین کے فرماتے فقم لیلتا نصف الشریف مسلیا فأشرف هذا الشہر لیلت نصفه فکم من فتن قد بات في النصف آمنا وقد نسخت فيه صحیفة حت فبادر بفعل الخیر قبل انقضائه وحاذر هجوم الموت فيه بصرفه وقم يوم هال اللہ واحس رجاءه لتظفر اندل کر بی بن ہو بن اپ فی پس پندرہ شعبان کی رات کھڑے رہ کر نماز پڑھئے کیونکہ اس مہینے کی سب سے شریف اور نوبل اور گزروی والی رات یہ پندرہ بھی شعبان والی رات ہے کتنے جوان ایسے ہیں جو شب برات میں اتمنان سے سوئے پڑے رہتے ہیں حالانکہ اسی رات میں اس کی موت کا نرشتہ تیار ہو چکا ہے اور اس کا نام لکھا جا چکا ہے مرنے والوں میں جلوی کرو نیک عمل کرو کبھی نیک عمل کا وقت ختم ہو جائے اس سے پہلے پہلے عمال کر لو اور دھرتے رہو کہیں موت اچانک اپنے تمام حوادث اور سختیوں کے ساتھ اچانک نہ پڑے اور اس کے بعد والے دن میں اللہ کے واسطے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھو اللہ سے ثواب کی امید رکھو تاکہ جب کبھی تم پر کوئی پریشانی آئے تو اللہ کا لطف تمہیں حاصل ہو سکے اور تم اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہو سکو یہ ابن رجب نے نصیحت فرمائی ہے تو اس رات میں بہت اللہ کی رحمت برستی ہے اب ہم نے اس رات میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا ہے وہ آگے بتاتے ہیں ایک تو ایک بات یہاں پر آپ سن لیں اس میں ہم نے نقل کیا امام سیوتی کے حوالے سے کہ جو اس رات میں جاگے گا تو جب سارے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا امام شافی سے بھی اس طرح کا قول منقول ہے تو یہ موت القلوب کیا ہے موت القلوب دیکھو دل کا مر جانا دل کا سخت ہو جانا پتھر جیسا ہو جانا اس میں کسی نصیحت کا اثر نہ کرنا یہ علامت ہے کہ دل پر موت چھا دی مر گیا ہے دل اس میں کوئی احساس ہی نہیں رہا ہے اور کفر اور شرک اور بدعات اس میں گزر دی ہیں اور اس کی حیات جو ہوتی ہے حیات جو ہوتی وہ کس سے ہوتی ہے ذکر اللہ سے ہوتی ہے حضور اکرم نے ذاکر اور غافل کی مثال دی تو فرمایا ذاکر ایسا ہے جیسے زندہ شخص اور غافل ایسا ہے جیسے مردہ شخص تو غفلت یہ بھی ایک طرح کی موت ہے اس سے دل مر جاتا ہے اس لیے فرمایا اس رات خوب عبادت کرو تاکہ جب لوگوں کے دل مر جائیں تو تمہارے دل نہ مر تمہارے دل زندہ رہے تمہارے اندر خیر باقی رہے اور تم کچھ نہ کچھ اعمال میں مشغول نہ ہو اب اس رات میں سب سے پہلے تو کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے اعمال نہیں کرنے ہیں اختصاف کے ساتھ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ تو یہ جا کر با جماعت ابھی پر نہ منہ ہے ہماری مجبوری ہے تو ایسا کر لیں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جماعت کر لیں اور جو ہیں باپ جو ہیں وہ آگے کھڑے رہیں اور ایک مختلف مرد یا لڑکا ہو تو سائد پر اور مستورات پیچھے اور اگر دو مرد یا دو بچے ہوں تو وہ ان کے اس امام کے پیچھے اور مستورات اس کے پیچھے کھری دیں اور اس طرح گھر والوں کے ساتھ با جماعت مغرب پڑھیں اور با جماعت عشاطی نماز پڑھیں اور با جماعت فجر کی نماز پڑھیں کم سے کم یہ منیمم ریکوائرمنٹ تو ہمارا ہو گیا کہ کم سے کم اتنا درم نے کیا اس کے بعد مغرب بعد تھوڑا تلاوت میں تسبیحات میں مشغول ہو جائیں ابھی حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی ایک کلپ کسی نے بھیجی اس میں فرمایا یہ رات استغفار کی ہے اس میں خوب استغفار کرو کم سے کم دس ہزار مرتبہ بیس ہزار مرتبہ پچیس ہزار مرتبہ استغفار کرو استغفر اللہ بیٹھے بیٹھے خوب استغفار کرو استغفار سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی حدیث شریف میں بھی بڑی اچھی حالت ہے جس کو اپنے صحیبے میں خوب استغفار ملے تو قیامت کے لیے میدان حشر میں جب اعمال نام کھلے اور اس میں خوب استغفار نکلے فرمایا توبہ اور ایک تفسیر جنرل کے ایک شجرہ عظیمہ سے بھی آئی ہے تو وہ اس کو ملے گا جو عمومت پوری زندگی میں خوب استغفار کرے تو اس رات میں ایک کام تو یہ ہے کہ تسبیح لے کے بیٹھو اور خوب استغفار کرو دوسرا کام نماز تو بازمات پڑھ لی استغفار کیا تنجینہ یاد ہو تو اس کو پڑھو ہزار مرتبہ پڑھو کہ بہت فائدہ ہوگا دروض تنجینہ چاہیں بہت لگے گا گندہ دیر گندہ نکل جائے گا لیکن پڑھو دروض تنجینہ اور اس کو بس یہ پڑھ لو کم سے کم ہزار مرتبہ نہیں تو تین سو مرتبہ نہیں تو سو مرتبہ اس کو پڑھو اور اس کے علاوہ چھوٹا ضرور جو زبان پر جاری ہو جائے وہ کسرت سے پڑھتے رہو ہمارے یہاں تو آج ہے شب براد لیکن سنا آپ کی ہندوستان میں یہ شب خوب ضرور شریف پڑھو اس رات تو جمعہ کے دن ویسے ضرور شریف زیادہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے تو اس کی کوشش کر لو اور تین کام ہو گئے نمازیں باجمہ استخفات کی کسرت ضرور شریف اور تلاوت رات کو تھوڑا قرآن شریف کرو قرآن شریف خوب پڑھو وہ بھی زور سے پڑھیں بچوں کو بٹھائیں ان کو بھی کہیں کہ زور سے آواز کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں جہاں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے ہمارے حضرت شیخ اندر صاحب نور اللہ مرکدہ میں یہاں تشریف لائے تھے ایک جگہ کسی مدرس کے لیے نئی بلنگ خریدی تھی وہ چرس جیتی تھی حضرت کو دعا کے لیے تو حضرت اندر داخل ہوتے ہی فرمان لگ کہ اس کی دیواروں پر کفر کی ظلمت چھائی رہی ہے کچھ بچوں کو بلاؤ قرآن شریف پڑھاؤ اب زور زور سے وہاں قرآن کی تلاوہ شروع ہوگی حضرت نے فرما دیکھو اس کی دیواروں پر سے کفر کی ظلمت چھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اور قرآن کا نور جو ہے اس میں ظاہر ہو رہا ہے تو اس لیے حضرت کو تو صاحب کشم تے ان کو نظر آیا کہ وہ کفر کی ظلمت دور ہو رہی ہے اور قرآن کا نور آ رہا ہے تو اگر ہم ہمارے گھروں میں قرآن زور زور سے پڑھیں گے تو قرآن کا وہ نور جو ہے ہمارے گھروں میں آئے گا اور ہمیں اس وقت اس کی ضرورت ہے گھر میں بیٹے ہیں تو بجائے جانہ سننے کی تی وی دیکھنے کے قرآن شریف پڑھیں کلاوت کریں اور اس کی عادت ڈالنے کہ صرف آج شب ورات میں نہیں یہ شب ورات میں کلاوت تو ہماری بسم اللہ ہو اور اس کے بعد ہمیشہ روزانہ زور زور سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈال دیں ہمارے بڑے بڑے کھنے اچھے تھے راتوں کو اٹھ خدا کے سامنے روتے تھے آہوزادی کرتے تھے بڑے بڑے اتنے بڑے عالم بھی نہیں ہوتے تھے لیکن متقی پر انظار ہوتے تھے اسی لئے خدا نے ان کی زندگی میں بہت برکت ہی خدا نے ان کو نوازا تھا قرآن بہت پڑھتے تھے صبح صبح اٹھ کر گھن زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا اور ہر جگہ سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں ہم کو پتہ ہے کیونکہ ہم ہندوستان میں بڑے ہوئے ہیں اور وہیں پر نانا کو دیکھتے تھے وہ نانا کی زور زور سے تلاوت سے ہم فجر کے لئے اٹھتے تھے تو ہماری نانا کی تلاوت ہوتی تھی تو یہ تلاوت کی عادت ڈالیں اور زور زور سے قرآن شریف پڑھیں اس سے گھر میں بہت فائدہ ہوگا بہت برکت ہوگی اور آگے پھر جب تھنگ جائیں تو چھوڑی دیر سو جائیں آرام کر لیں کوئی غرض نہیں اور سمجھ یہ کھانا مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد پھر تلاوت وغیرہ کریں چھوڑی تسبیح ہاتھ اور پڑھ لیں جب تلاوت صدر طبیعت تھک جائے تو تسبیح ہاتھ میں لینے لیکن ذکر فکر جاری رہے خالی ایسے بیٹھے نہ رہیں کچھ نہ کچھ مشہور رکھیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھ میں تسبیح ہو اور تسبیح چالو ہو یہ سمجھ یہ کریں اور آگے پھر چہری کے لئے اٹھ جائیں جللی تحجد پڑھیں ایسے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جللی اٹھ یہ معمول بن جانا چاہیے تحجد تو شعار الصالحین ہے زین اولیاء ہے خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے اور خدا کے قریب لے جاتا ہے گناہ معاف کراتا ہے آئندہ گناہوں سی حفاظت کرتا ہے جسم کو تندرست و صحت مند بناتا ہے تو اس لئے تحجد کو پڑھنا چاہیے اور اور تحجد کے بعد دعائیں مانگ لیں اور دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسرات قبرستان گئی تھے تو ہم نہیں جا سکتے قبرستان بہت سو کی عادت ہے جانے کی تو قبرستان نہ جا سکتے لیکن مرحومین کے لئے دعائیں مغفرت تو کر سکتے ہیں گھر بیٹے 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 مرحومین کے لئے دعائیں مغفرت کریں اور ان کو عیسال ثواب کریں یقین شریف پڑھ کر ان کو پہنچائیں ان کے لئے قرآن پڑھیں تھوڑا دعائیں مانگیں ان کے لئے تو مرحومین کے لئے اپنے ذریعے سے استغفار کر لیں اور دعائیں مانگ لیں اور ان کو عیسال ثواب کر دیں اور جس طرح سے ہو سکتا ہو کریں اور آگے پھر جو اور کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس کے بانوالا دن جو ہے وہ روزہ رکھ دوسرا دن جو ہے روزے میں گزار رہے تو اگر تین دن کے روزے رکھنے تو اور جیدہ اچھا ہے کیونکہ یہ ایام بیز ہیں اور حدیث شریف نے ایام بیز کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت اور اس کا ثواب وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی ہر مہینے کے تین روزے مہینے کی بیچ میں تیرہ چودہ پندرہ رکھتا رہے تو فرمایا ایک کے بدلے دس کا ثواب تو تین کے بجلے تیس کا ثواب اور ہر مہینے تین تین وقے گا تو اس کو تیس روزے کا ثواب ملتا رہے گا تو ایسا سمجھا جائے گا گویا اس نے پوری زندگی روزے میں گزاری اللہ اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے تو یہ ایام بیز کے تین روزے یہ تو بہت فضیلت آئی ہے تو ہم سال پر گزر مہینوں میں یہ تین روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم شابان میں یہ تین روزے رکھ لیں تیرہ چودہ پندرہ کل سے شروع کر دیں روزہ جمعہ جمعہ تین روزے ہو جانے سہی یہ نہیں تو جمعہ جمعہ لیے ہے تو روزہ ضرور رکھیں اور سمجھئے کہ اس میں جو ہو سکتا ہو کریں اور آگے افطار سے پہلے دعائیں خوب مانگیں افطار سے آزا گنتہ پہلے دعا میں مشغول ہو جاؤ اثر بعد توبہ کرلو استغفار کرلو دروش شریف پڑھ لو جمعہ کے روز اثر بعد اسی مرتبہ دروش شریف پڑھیں تو اسی سال کے گنام آپ ہوتے ہیں اسی سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے تو ہر جمعہ کو اس کی عدد ڈال دو کہ ہم ہر جمعہ کو دروش شریف پڑھیں گے اللہم صلی على محمد نبی وعلا علیہ و اصحاب تسلیم تو یہ دروش شریف پڑھ لیں اور تھوڑی دیر مانگے حضرت آدم علیہ السلام والی دعا مانگے اللہم انکا تعلم سر وعلانیتی فقبل معذرتی وتعلم حاجتی فعطنی سئلی وتعلم ما بی نفسی تغفر لی ذنوبی اللہم انی اصحاب ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتى اعلم انہو لا یصیب نی اللہ ما کتبت لی ورغا یہ دعا پڑھ لیں یہ سب دعایں یاد نہ ہوں تو بھئی نماز والی دعا تو سب کو یاد ہے نا اللہم انی ظلم تو نفسی ظلم انکہ اس دعا کو بار بار پڑھیں ہم لوگ اس دعا کو معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ ایک دوئے مجھے عمرے میں دیا ہوا تھا ہمارے حضرت مولانا عیسیٰ مطالعہ صاحب نبر اللہ مرقد وبر دم جاہو کے ساتھ تو رات کا وقت تھا تو میں نے سوچا کہ سلو نیم نہیں آ دی حرم شریف جاؤں تواف کر لو تو میں اکیلہ ہی وہاں نکلا سمجھ دیئے کہ تواف کرنے کے لئے تواف کر کے میں نے سوچا چلو تھوڑی جگہ خالی ہے تو ملتزم پر چڑھ جاؤں تو ملتزم پر لیا تو میں کیا دیکھتا ہوں میرے آگے حضرت نے حضرت کو پتا نہیں کہ میں تیسے ہوں اور میں حضرت کی دعا حضرت ملتزم پر چمٹے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اور اس میں حضرت یہ دعا پڑھ رہے ہیں اللہ وینی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ میں نے کہا باپا یہ دیکھو کتنی اہم دعا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو سکھائی ہے حضرت یہاں ملتزم پر یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ یہ دعا پڑھ لیں اس کے علاوہ جو ہے ایک بات رہ گئی آپ جو ہے حضرت مولانا ابراہیم ڈیولا صاحب نے فرمایا کہ بھئی شبے برات میں صلاة التصبیح پڑھیں رات کو بھی صلاة التصبیح پڑھیں دن کو بھی پڑھیں دو دفعے پڑھیں رات میں بھی پڑھیں دن میں بھی پڑھیں صلاة التصبیح میں عام لوگوں کو بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے اگر کوئی تیز پڑھنے والا ہو تو دس بارہ پندرہ منٹ میں بھی پڑھ لیتا ہے لیکن بڑی فضیلت والی یہ نماز صلاة التصبیح پڑھنے سے پورے گناہ مات ہو جاتے ہیں چاہے وہ سمندک کی جھاک کے برابر ہوں حدیث شریف میں آیا ہے تو اس کو سمجھئے صلاة التصبیح پڑھنے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا صدقہ خیرات بھی کرنے صرف مالدار لوگ نہیں غریب لوگ بھی صدقہ کریں مالدار بھی خوبصدقہ کریں غریب بھی صدقہ کریں کیونکہ حدیث میں کہا ہے ولو بشک کی تمرہ یعنی اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس ایک خجور ہے وہ آدھا کھا سکتا ہے اور آدھا دوسرے کو دے سکتا ہے تو آدھا خجور کسی کو دے کہ اس سے بھی اس کو جہنم سے چھٹکارہ حاصل ہوگا تو صدقہ خیرات بھی اس میں خوب کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے آن کو بھی توفیق دے یہ تو کچھ کام ہیں جو اس میں کرنے کی ہوئے اللہ ہمیں توفیق دے اب جو کام چھوڑنے کے ہیں وہ حدیث میں خود حضور نے ہی سارا فرما دیا ہمیں اس میں کوئی زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں فرمایا اس رات میں سب کی مخفرت ہوتی ہے ایک اس کی مخفرت نہیں ہوتی فرمایا مشرق کی بھی ہوتی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ شرق تو نہیں کر رہے ہیں اللہ باق شرق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے علاوہ فرمایا دل میں کینا رکھنے والے مشاہن کی مخفرت نہیں ہوتی ریکھ لیجے سوچ لیجے میرے دل میں کسی طرف سے تینہ تو نہیں ہے محل تو نہیں ہے دل صاف کر لیجے ہاتھ ملا لیجے فون کر لیجے معافی مانگ لیجے ٹیکس کر دیجے واتس اپ بھیج دیجے وائس میسیج بھیج دیجے بھائی میری طرف سے آپ کو ہوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیجے گا اور یاد رکھئے یہ وہ عمومی جنرل ٹیکس نہیں خصوصی ٹیکس ہر ایک کو پرسنل ٹیکس ہونا چاہیے وہ جنرل ٹیکس جو فلائی آؤٹ ہوتے ہیں درستی ادھر نہ جان نہ پہچان خلام ماں کو سنام ہر ایک سے معافی مانگ رہے ہیں تو یہ اس کے کیا مطلب ہے بھئی جس سے کوئی لینا دینا ہو اس سے معافی مانگتے ہیں ایک مطلب آگر شیخ لینود صاحب سے کسی نے کہا حضرت میرے لئے دعا فرما دے حضرت نے فرمایا ہے کیوں میں تمہارے لئے کیوں دعا کروں تم نے میرا کیا کیا ہے دعا بے سبب نہیں ملا کرتی بھئی دعا کر تو یہ سبب ہوتا ہے تم نے میری خدمت کی وہ میرا کچھ کیا ہو تو میں تمہارے لئے دعا کروں ایسے میں تھے بھی کہتے ہیں دعا کرو جاؤ یہاں بھی بغیر شیخ نہیں تو بس ادھی طرح سے یہاں بھی بھئی وہ جو معافی مانگنا ہے وہ کسی سبب سے ہوتا ہے جانا کوئی سبب نہیں ہے اور دنیا بھر میں یہ امریکہ اور ایران توران ساری دنیا میں آپ کا میسیج ٹیکس جا رہا ہے بعض مطلبہ لوگ ایسا کہتے ہیں بھئی دعا کرو فنہ کو ایسا ہو گیا ہے کینسل ہو گیا ہے اور دیکھو تمہارے اوپر یہ ہے ورنہ میں قیامت کی دن تمہارے پکڑ کروں گا اور دعا نہیں کرو گے تو تمہارا یہ ہو جائے گا بے کہا ٹیکس نے ایسے ٹیکس کو فوراں دیل کر دینے ساتھ تو اس میں ایسے چکر میں نہ پڑے جس کے ساتھ آگے حدیث میں فرمایا قاتلِ نفس کی معافی نہیں ہوتی ہے اس رات میں یعنی مطلب جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کی علاوہ فرمایا قاتلِ رحم یعنی رشتہ ناتہ توڑنے والا ماباہ کو ستانے والا اس کی معافی نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ نے ماباہ کو تکلیف دی ہے ماباہ کو رولایا ہے تو ان کو ہسائی جئے ان کو خوش کیجئے ان کی خدمت کیجئے ان سے معافی مانگئے ان سے تعلق درست کیجئے حاضر فرمایا مصبل کپڑا لٹکانے والا تقنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا جبہ لٹکانے والا کیوں لٹکاتے ہیں کپڑا نیچے تکبر فخر بڑائی اس کا مطلب یہ بڑائی کو نکالو تکبر کو ختم کرو فخر کے ساتھ مت رہو توازع پیدا کرو اپنے اندر تکبر کو ختم کرو اس لئے فرمایا کہ جو مصبل ہو اور اپنا کپڑا لٹکاتا ہو اس کی معافی نہیں ہوتی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمایا تکبر سے بجائے اور آج میں فرمایا مدمن خمر الکہولک جو شراب کے ساتھ اڈکٹد ہو اور شرابی ہو اور نشے میں ہر وقت مست رہتا ہو اس کی معافی نہیں ہوتی اور ایک اور روایت میں فرمایا زانیت بفرجہ پروسٹیکیوٹ کنجری جو دھونڈتی ہے لوگوں کو زنا کرنے کے لئے تو اس کی بھی معافی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی دنیت ہے کہ میں نے اس گناہ کو ابھی جاری رکھنا ہے کنجریو کرنا ہے تو اس کی معافی بھی نہیں ہوتی ہے اور ایک اور روایت میں ساخر کو بھی فرمایا کہ بھئی جو جادوگر ہو لوگوں پر جادو کرتا پھرتا ہو اس کی بھی معافی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی دنیت ہے آئندہ میں نے اپنی دکان چالو رکھنی ہے لوگوں پر جادو کرتے ہی رہنا ہے بھلے وہ مسلمان کیوں نہیں ہے اس کی معافی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے جادو کو چھوڑے نہیں اور وہ زانی اپنے زنہ کو چھوڑے نہیں وہ قاتل اپنے قتل کو چھوڑے نہیں اور وہ رشتہ توڑنے والا اپنے رشتے توڑنے کو چھوڑے نہیں توبہ نہ کرے وہاں تک ان کی معافی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے یہ وہ لوگ ہوئے جن کی معافی نہیں ہوتی ہے شیخ عبداللہ محمد زہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے زہل میں کچھ ہماری ہمیں کی خرافات کا بھی تذکرہ کیا ہے تو اس سال تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ خرافات نہیں ہوں گی لکڈاؤن کی وجہ سے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے چونکہ شیخ نے تذکرہ کیا ہے اس لیے میں اس کو تذکرہ کر دیتا ہوں شیخ نے لکھا ہے وَمِنَ الْبِجَعِمَاتَ عَارَفَ النَّاسُ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ مِنْ اِيقَادِ السِّرَاج وَوَضْعِهَا فِي عَلَى الْبِجُودِ وَالْجُدْرَانِ تَفَاخُرًا وَالْاجْتِمَاعِ عَلَى اللَّهُوِ وَاللَّعْبِ بِالنَّارِ وَالْإِخْتِلَاطِ وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَائِ وَالْتَلَاعُ بَيْنَهُمْ کہ ویدعات میں سے ایک یہ چیز ہے جو ہمارے ہند میں چل پڑی ہے جو لوگوں میں ہو گیا ہے معروف ہو گئی ہے کہ اس رات میں خاص چراغان کرتے ہیں چراغ جراتے ہیں اپنے گھر کی چھتوں پر وہ چراغ کرتے ہیں اور اپنی دیواروں پر رکھتے ہیں اور اس سے مقصد فخر ہوتا ہے جیسے ابھی دو رات پہلے آتی ہیں وہ نو بجی جب لائٹیں آف کرنے کو کہا تو لوگوں نے پٹک سے اڑائے اور فائر ورکس کیے اور تو اس طرح کے فائر ورکس کرنا اور پٹاکیں اڑانا یہ سب وضعات ہیں خرافات ہیں اس سے بچا جائے اسی طرح الاجتماع واللہب واللعب اور لہو واللعب پر اکھتا ہونا بالنار آل کے ساتھ لہو واللعب میں ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن یہ لہو واللعب ہے اللہ کے واسطے مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی زبان میں ٹیلی ویژن کو پیٹ کر کے رض دو اس رات ٹیلی ویژن کو کھلو ہی مت اور خاص طور پر ان حالات میں تو ٹیلی ویژن کو کھلنے ہی نہیں دے نیوز بھی نہیں دیکھنا چاہیے چیز ہے کہ فلم اور مووی دیکھیں شمبرات میں فلم مت دیکھنا مووی مت دیکھنا خبردار جو فلم دیکھا مووی دیکھا تو اس سے رحمت کے فرشتے گر میں نہیں آئیں گے اس سے عذاب کے فرشتے آئیں گے خدا کا غضب نازل ہوگا کہ میں اپنی رحمت بھیج رہا ہوں اس کے باوجود یہ اس کے دھٹائی کے ساتھ مووی دیکھ رہا ہے کہ کون خدا ہے کون مجھے عذاب دینے والا ہے میں نہیں مانتا نعوذ باللہ زبان حال سے وہ یہ کہتا ہے اس لیے تیوی مت دیکھنا اور اس کو پیک کر کے رکھ دینا ورنہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے تیوی بند کر دو ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب نے بری میں لوگوں سے کہا کہ تیوی بند کر دو سب نے الحمدلہ بند کر دیئے نیوز دیکھنا بھی بند کر دیا حضرت نے فرمایا نیوز بھی مت دیکھو نیوز میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کام کی ہو تو اس لیے یہ تو نیوز میں سب بناوٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ سینسرشپ ہوتا ہے ہر نیوز کو سینسر کیا جاتا ہے اس کے ایڈیٹر ہوتے ہیں جو اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں اور جو بات انہوں نے ہم کو سنانی ہے وہی سناتے ہیں اور ہمارا ایک برین بناتے ہیں ہماری ذہنیت کو اس کے ذریعے بنایا جاتا ہے تو کیوں ہم اس کے شکار بن جائیں اور اس میں لغو اور لعب اور تیوی وغیرہ میں اس سے ہماری حفاظت فرمائیں اسی طرح شیخ نے لکھا کہ اس رات میں اختلاط الرجال بن نساء مرد عورتوں کا خلق ملت ہوتا ہے اور باہر جاتے ہیں اور کھیل تماشا ہوتا ہے تو یہ کھیل تماشوں سے بھی پرہر کیا جائے یہ شیخ نے لکھا ہے یہ تو اس رات میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی بیان ہو گئے ہیں جو کام چھوڑنے کے ہیں وہ بھی بیان ہو گئے ہیں اب یہ رات کیونکہ بہت برکت والی ہے تو میں ایک بات اور کہتا ہوں حضرت شیخ ذکریہ نوراللہ عمر قدہو نے فضائر بمضان میں صفحہ چھیالیس پر بہت بہت عزیب بات لکھی ہے اور میں اس میں سے ہی پڑھ دیتا ہوں جہاں حضرت شب قدر کی بحث کرتے ہیں وہاں بیان کرتے ہیں کہ پوسیبل ہے کہ یہ شب براد جو ہے شب قدر کے ساتھ کوئی انسائید ہو جائے اور دونوں اکھٹی ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے لکھا ہے کہ شیخ العارفین مجیدین ابن العربی رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ میرے نزدید شب قدر کے بارے میں ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ یہ شب قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے یعنی گھنٹی رہتی ہے اس لیے کہ میں نے دو مرتبہ شب قدر کو شعبان میں دیکھا ہے ایک مرتبہ پندرہ شعبان کو دیکھا ہے ایک مرتبہ انیس شعبان کو دیکھا ہے اور دو مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرے میں بھی دیکھا ہے تیرہ رمضان کو اور اتھارہ رمضان کو اور رمضان کے اخیر عشرے کی ہر تاقرات میں شب قدر کو دیکھا ہے اس لیے مجیدین کا یقین ہے کہ شب قدر سال کی راتوں میں پھلتی رہتی ہے لیکن رمضان المبارک میں بکسرت پائی جاتی ہے آگے حضرت لکھتے ہیں ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلہ جی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں دو مرتبہ ہوتی ہے ایک وہ رات جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا ہے یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں تمام سال میں دائر رہتی ہے لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی اور اکثر رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار یعنی پھیلاو ہوتا ہے اور ملائکہ بکسرت زمین پر اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں یہ شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے اور اخیر شرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے حضرت فرماتے ہیں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ اسی قول کو راجح فرماتے تھے تو اس میں حضرت شیخ نے اشارہ کر دیا کہ بھئی شب برات میں شب قدر ہونے کا بھی احتمال ہے جیسے کہ محیودین ابن العربی نے لکھا شاولی اللہ رمضان نے لکھا کہ یہ ایک مخصوص رات ہے جو سال بر میں دائی رہتی ہے اور اس میں بھی خاص رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں تو شب قدر دو ہیں تو ایک جو ہے سال بر میں گھمتی ہے دوسری جو ہے رمضان میں ہوتی ہے اس لیے ہمیں شب برات کا تو خوب احتمال کرنا چاہیے پھر یہاں پر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور ان کی توبہ کا قصہ جو ہے میرا جی چاہتا تھا پڑھنے کو مولانا جنین صاحب اگر اجازت دیتوں پڑھ دوں اس میں سے میرے پاس روض الریاحین موجود ہے سامنے اس میں حضرت مولانا زفر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ اس کا کیا ہے میں جلی جلی اس کا ترجمہ ہی پڑھ دوں تاکہ ہمارے لئے عبرت کا باعث بنے اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک شراب پینے والے کو بھی گھیر لیتی ہے تو شرابی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوز نہیں ہونا چاہیے میں جلی جلی اس کو پڑھ دیتا ہوں میرے پاس پانچ منٹ ہیں اللہ کرے پانچ منٹ میں یہ قصہ پورا ہو جائے حضرت دکھتے ہیں یہ روز الریاحیم علامہ ابو عبداللہ الیافعی الیمنی کی ہے اور اس کا ترجمہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی حکم سے مولانا زفر عثمانی نے کیا ہے فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کرنے کا سبب پوچھا فرمایا میں شرابی تھا ہر وقت شراب کھوری میں دوبا رہتا تھا میں نے ایک بہت حسین خوبصورت نونڈی خریدی اور اس سے خوب صحبت داری کی پھر اس سے بھی مجھے بہت محبت ہو گئی جس وقت وہ پاؤں پر کھڑی ہو کر پھرنے لگی تو میرے دن میں اس کی محبت اور الفت اور زیادہ ہوتی چلی گئی اکثر یہ قصہ ہوتا کہ جب میں شراب لے کر بیٹھتا تو میرے پاس آتی اور مجھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر گھرا جاتی وہ پوری دو برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا مجھے اس کی رنج و صدمے نے بالکل تباہ کر دیا جب قبور اپنی قبروں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں مجھے اپنے پیچ ایک خس خس ہاتھ محسوس ہوئی میں نے پیچے مر کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سام میری طرف موں کھلے ہوئے دوڑا ہوا آ رہا ہے میں خوف کے مارے اس کے آگے بھاگا جا رہا ہوں روب اور در مجھ پر ایسا چھایا ہوا ہے کہ جس کا حساب نہیں میں ایک راستے سے گزرا تو ایک بوڑے آدمی سفید کپڑے پہنے خوشبو لگائے ملے میں نے ان سے گریہ اظہاری کی کہ مجھے اسلام سے بچا دی گئے انہوں نے ان کی لپٹے نظر آنے لگیں میں اسی سامپ کے اندیشے سے جو میرے پیچھے آ رہا تھا قریب تھا کہ ان کی اندر جا پڑوں اتنے میں غیب سے مجھے آواز آئی کہ پیچھے ہٹ تو دوزخی نہیں ہے اس کے کہنے پر مجھے مینان ہوا اور میں پیچھے ہٹا تو سامپ خود کمزور اور ناتوہ ہوں لیکن تم اس پہاڑ پر جاؤ یہاں مسلمانوں کی امانتیں جمع ہیں اگر تمہاری کوئی شئے امانت رکھی ہوگی تو اسی انداز مل جائے گی میں نے دیکھا تو وہ گول پہاڑ تھا بہت سے دروازے اس میں بنے ہوئے ان پر پردے پڑے ہوئے اور جب اس کے قریب پہنچا تو چند پردے اٹھا کر اس کے دروازے کھل دیئے انہوں نے خود دیکھنا شروع کیا کہ شاید تمہارے اندر اس ناامید کی بھی کوئی امانت مل جائے وہ اسے اس کے دشمن سے بچا لیں جس وہ پردے اٹھ گئے اور دروازے کھل گئے تو بہت بچے چاند سے چہرے چمک کارے ہوئے نکلے اور وہ سامپ میرے پاس ہی آ گیا میں اپنی فکر میں نہایت ہی حیران اور متردد تھا اتنے میں ایک بچے نے چیخ کر کہا کہ افسوس تم سب تو موجود ہو اور وہ سامپ اس کے پاس پہنچ گیا ہے یہ سنتے ہی جماعت بچوں کی نکلی اور میری وہ بیٹی جو مر گئی تھی یقائق وہ بھی آ نکلی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہا ہائی اللہ یہ تو میری اببہ ہیں یہ کہتے ہوئے تیر کی طرح ایک نورانی مکان میں چلی گئی پھر اپنا ہائیں ہاتھ میری دانی طرف بڑھایا میں بھی اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا اس نے اپنا دانہ ہاتھ سانپ کی طرف کر دیا تو وہ سانپ فوراں پیسے کو بھاگ گیا پھر اس نے مجھے بٹھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری دھڑی پر اس نے ہاتھ مار کر کہا اببہ یعنی لیلذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نظر بن الحق یعنی اببہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور حق کے نازل شدہ اور حق یعنی جو احکام نازل شدہ ہیں ان سے مسلمانوں کے دل در جائیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اس پر میں رونے لگا میں نے پوچھے بیٹی کیا تم یہاں قرآن شریف بھی سیکھتی ہو تو اس نے کہا ہاں ہم بھی تمہاری طرح سیکھتے ہیں کہا اچھا تو یہ بتاؤ یہ سام جو مجھے کھانے کو آ رہا تھا یہ کیا بلاتی اس نے جواب دیا یہ تمہارے بدعمال تھے اور ان کا نتیجہ تھا کہ تم نے اس تمہارے عمال صالحہ اور نیک افعال تھے تم نے ان کو ایسا ضعیق اور کمزور اور ناتوان کر رکھا ہے کہ تمہارے بدعمال کے مقابلے میں ان کی طاقت نہیں ہے میں نے پوچھا کہ اس پہاڑ میں تم کیا کرتی ہو کہا ہم مسلمانوں کے بچے ہیں قیامت آنے تک ہم یہی رہیں تمہارے آنے کام انتظار کرتے رہیں گے تاکہ ہم تمہارے لئے سفارش کریں تھوڑی دیر بعد میری آنک کھل گئی تو میں گھمرایا ہوا رعب اور دب دبا مجھ پر چھایا ہوا تھا جب صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا میں نے صاحب دے دھلا دیا اللہ کے حضور میں سچی پکی توبہ کی بس یہی توبہ کا بائیس ہوا آگے شیخ لکھتے ہیں حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ انسان کے عامال اس کے ساتھ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو وہ اس کو آواز دیتے ہیں اگر وہ کریم ہے تو اس کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں اگر تکلیفوں سے بچائے رکھتے ہیں برے عامل ہیں تو اسے پریشان کرتے ہیں گبراتے ہیں تکلیف دیتے ہیں قبر میں اندھیرہ کر کے اسے تنگ کر دیتے ہیں عذاب کراتے ہیں ملکی یمن کے شہروں میں بعض صالحین میں نے بعض صالحین سے سنا ہے فرماتے تھے کہ ایک میجید کو دفن کر کے جب لوگ ناس تو کون بڑا ہے وہ بولا میں اس میجید کے بدعمل یعنی برے عمال ہوں انہوں نے پوچھا کہ یہ آواز جو آئی وہ کس کی تھی یہ چوٹ تیرے لگی تھی یا میجید کے تو اس نے جواب دیا میرے ہی لگی تھی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن پہ یہ شخص ورد کہ اس شخص کے نیک عمل قوی تھی اللہ کی رحمت و عنایت تھی وہ بدعمال پر غالب آ جائے اگر بدعمال قوی ہوتے تو وہی غالب آ جاتے اور اسے عذاب اور ترہ ترہ کی تکلیفیں دلاتے یہ روض الریاحین جس کا تظمہ قصص الاولیاء کے نام سے ہے اس میں صفا 75 76 77 پر یہ واقعہ موجود ہے اللہ پاک ہمیں اس راتی کچھ قدر کرنے کی تفیق دے سچی فقی توبہ نصوح نصیب فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ پاک ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرمائے اور یہ جو بلا اور وبا اور عفت آئی ہے اتھ کو ہمارے لئے خیر کا ذریعہ بنائے رجوع اللہ کا ذریعہ بنائے توبہ تائیب ہونے استغفار کرنے اور درود پڑھنے قرآن پڑھنے اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا سبب بنائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے شکریہ معاف کرنے دو منٹ اوپر ہو گیا وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین فصل اللہ وصل محمد وآلہ کیا ہے دعا بے سبب نہیں ملا کرتی دعا کا سبب ہوتا ہے تم نے خدمت کی ہو میرا کچھ کیا ہو تو میں تمہارے پکڑ کروں گا اور دعا نہیں کروں گے تو تمہارا یہ ہو جائے گا بیکار ٹیکس نے ایسے ٹیکس کو فورا دیل کر دیل ساتھ تو اس میں ایسے چکر میں نہ پڑھے جس کے ساتھ تمہارا کچھ واسطہ ہو اور جس سے تمہارا کچھ بول چال ہو گئی ہو اور کچھ گربڑ ہو معاملہ ہو تو اس کو درست کر لی دل ساتھ کر لی آگے حدیث میں فرمایا قاتل نفس کی معافی نہیں ہوتی یعنی مطلب جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کی علاوہ فرمایا قاتل رحم یعنی رشتہ ناتہ توڑنے والا ماباہ کو ستانے والا اس کی معافی نہیں ہوتی تو اگر آپ نے ماباپ کو تکلیف دی ہے ماباپ کو رولایا ہے تو ان کو ہسائی جئے ان کو خوش کیجئے ان کی خدمت کیجئے ان سے معافی مانگئے ان سے تعلق درست کیجئے حضرت فرمایا مصبل کپڑا لٹکانے والا تخنوں سے نیچے پیجاما لٹکانے والا جبہ لٹکانے کیوں لٹکاتے ہیں کپڑا ہمیں تکبر فخر بڑائی اس کا مطلب یہ بڑائی کو نکالو تکبر کو ختم کرو فخر کے ساتھ مت رہو توازع پیدا کرو تکبر کو ختم کرو اس لیے فرمایا کہ جو مصبل ہو اور اپنا کپڑا لٹکاتا ہو اس کی معافی نہیں ہوتی ہے اللہ ہماری حفاظت فرما تکبر سے بجائے اور آگے فرمایا مدمین خمر الکہولک جو شراب کے ساتھ اڈکٹد ہو اور شرابی ہو اور نشے میں ہر وقت مست رہتا ہو اس کی معافی نہیں ہوتی اور ایک اور روایت میں فرمایا زانیت بفرج ہا پروسٹیکیوٹ کنجری جو دھونڈتی ہے لوگوں کو زنا کرنے کے لیے تو اس کی بھی معافی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت ہے کہ میں اس گناہ کو جاری رکھ 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 اس کی معافی نہیں ہوتی ہے اور ایک اور روایت میں ساخر کو بھی فرمایا جو جادوگر ہو لوگوں پر جادو کرتا تھرتا ہو اس کی بھی معافی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت ہے آئندہ میں نے اپنی دکان چالو رکھ نہیں ہے لوگوں پر جادو کرتے ہی رہنا ہے بھلے وہ مسلمان کیوں نہیں ہے اس کی معافی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے جادو کو چھوڑے نہیں اور وہ زانی اپنے زنہ کو چھوڑے نہیں وہ قاتل اپنے قتل کو چھوڑے نہیں اور وہ ہماری 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 خرافات کا بھی تذکرہ کیا ہے تو اس سال تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ خرافات نہیں ہنگی لوگ ڈاؤن کی جیسے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے چونکہ شیخ نے تذکرہ کیا ہے اس لیے میں اس کو تذکرہ کر دیتا ہوں شیخ نے لکھا ہے وَلْإِخْتِلَاطِ وَاسْتِلَاطُ الْرِجَالِ بِالنِّسَائِ وَالْتَلَعُ بَيْنَهُ کہ ویدعات میں سے یہ چیز ہے جو ہمارے ہند میں چل پڑی ہے جو لوگوں میں ہو گیا ہے معروف ہو گئی ہے کہ اس رات میں خاص چراغان کرتے ہیں چراغ جلاتے ہیں اپنے گھر کی چھتوں پر وہ چراغ کرتے ہیں اور اپنی دیواروں پر رکھتے ہیں اور اس سے مقصد فخر ہوتا ہے جیسے ابھی دو رات پہلے آکھیں وہ جب لائٹیں آف کرنے کو کہا تو لوگوں نے پٹکشیں اڑائے اور فائر ورکس کیے اس طرح کے فائر ورکس کرنا اور پٹکشیں اڑانا یہ سب بدعات ہیں خرافات ہیں اس سے بچا جائے اسی طرح ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن یہ لغو العب ہے اللہ کے واسطے مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی زبان میں ٹیلی ویژن کو پیک کر کے رض دو اس رات ٹیلی ویژن کو کھلو ہی مت اور خاص طور پر ان حالات میں تو ٹیلی ویژن کو کھلنے ہی نہیں چھے نیوز بھی نہیں دیکھنا چاہے چیز ہے کہ فلم اور موی میں اپنی رحمت بھیج رہا ہوں اس کے باوجود یہ اس کے دھٹائی کے ساتھ موی دیکھ رہا ہے کہ کون خدا ہے کون مجھے عذاب دینے والا ہے میں نہیں مانتا نعوذ باللہ زبان حال سے وہ یہ کہتا ہے اس لیے ٹی وی مت دیکھنا اور اس کو پیک کر کے رکھ دینا ورنہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے ٹی وی بند کر دو ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب نے بھری میں لوگوں سے کہا کہ ٹی وی بند کر دو سب نے الحمدللہ بند کر دی یہ نیوز دیکھنا بھی بند کر دیا حضرت نے فرمایا نیوز بھی مد دیکھو نیوز میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کام کی ہو تو اس لیے یہ تو نیوز میں سب بناوٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ سینسرشپ ہوتا ہے ہر نیوز اس کو سینسر کیا جاتا ہے اس کے ایڈیٹر ہوتے ہیں جو اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں اور جو بات انہوں نے ہم کو سنانی ہے وہی سناتے ہیں اور ہمارا ایک برین بناتے ہیں ہماری ذہنیت کو اس کے ذریعے بنایا جاتا ہے تو کیوں ہم اس کے شکار بن جائیں اور اس میں لغو اور لعب اور تیوی وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں اللہ حافظ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں اسی طرح شیخ نے لکھا کہ اس رات میں اختلاط الرجال بن نسا مرد عورتوں کا خلق ملت ہوتا ہے اور باہر جاتے ہیں اور کھیل تماشا ہوتا ہے تو یہ کھیل تماشوں سے بھی پرحض کیا جائے یہ شیخ نے لکھا ہے یہ تو اس رات میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی بیان ہو گئے ہیں جو کام چھوڑنے کے ہیں وہ بھی بیان ہو گئے ہیں اب یہ رات کیونکہ بہت برکت والی ہے تو میں ایک بار اور کہتا ہوں رمضان میں صفحہ چھالیس پر بہت بڑی عزیب بات لکھی ہے اور میں اس میں سے ہی پڑھ دیتا ہوں جہاں حضرت شب قدر کی بہت کرتے ہیں وہاں بیان کرتے ہیں کہ پوسیبل ہے کہ یہ شب براد جو ہے شب قدر کے ساتھ کوئی انسائید ہو جائے اور دونوں اکھٹی ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے لکھا ہے کہ شیخ العارفین مرجی الدین ابن العربی رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ میرے نزدی شب قدر کے بارے میں ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ یہ شب قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے یعنی گھونٹی رہتی ہے اس لیے کہ میں نے دو مرتبہ شب قدر کو شعبان میں دیکھا ہے ایک مرتبہ پندرہ شعبان کو دیکھا ہے ایک مرتبہ انیس شعبان کو دیکھا ہے اور دو مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرے میں بھی دیکھا ہے تیرہ رمضان کو اور اتھارہ رمضان کو اور رمضان کے اخیر عشرے کی ہر تاقرات میں شب قدر کو دیکھا ہے اس لیے مجید کا یقین ہے کہ شب قدر سال کی راتوں میں پھلتی رہتی ہے لیکن رمضان المبارک میں بکثرت پائی جاتی ہے آگے حضرت دیکھتے ہیں ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہل علی رحمت اللہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں دو مرتبہ ہوتی ہے ایک وہ رات جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا ہے یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں تمام سال میں دائر رہ دی ہے لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی اور اکثر رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار یعنی پھیلاؤ ہوتا ہے اور ملائکہ بکثرت زمین پر اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں یہ شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے اور اخیر شریف کی تاک راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے حضرت فرماتے ہیں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہو وبرد مضجعہو اسی قول کو راجح فرماتے تھے تو اس میں حضرت شیخ نے اشارہ کر دیا کہ بھئی شب برات میں شب قدر ہونے کا بھی احتمال ہے جیسے کہ محیدین ابن عربی نے لکھا شاولی اللہ رمضان نے بھی لکھا کہ یہ ایک مخصوص رات ہے جو سال بر میں دائیر رہتی ہے اور اس میں بھی خاص رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں تو شب قدر دو ہیں تو ایک جو ہے سال بر میں گھمتی ہے دوسری جو ہے رمضان میں ہوتی ہے اس لیے ہمیں شب برات کا تو خوب احتمال کرنا چاہیے پھر یہاں پر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور ان کی توبہ کا قصہ جو ہے میرا جی چاہتا تھا پڑھنے کو مولانا جنین صاحب اگر اجازت دے تو پڑھ دوں اس میں سے میرے پاس روض الریاحین موجود ہے سامنے اس میں حضرت مولانا زفر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ اس کا کیا ہے اس میں جلدی جلدی اس کا ترجمہ ہی پڑھ دوں تاکہ ہمارے لئے عبرت کا باعث بنے اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک شراب پینے والے کو بھی گھیر لیتی ہے تو شرابی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے میں جلدی جلدی اس کو پڑھ دیتا ہوں پھر پانچ منٹ ہیں اللہ کرے پانچ منٹ میں یہ قصہ پورا ہو جائے حضرت دکھتے ہیں یہ روض الریاحین علامہ ابو عبداللہ الیاقعی الیمنی کی ہے اور اس کا ترجمہ حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ کی حکم سے مولانا زفر احمد عثمانی نے کیا ہے فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کرنے کا سبب پوچھا فرمایا میں شرابی تھا ہر وقت شراب کھوری میں دوبا رہتا تھا میں نے ایک بہت حسین خوبصورت ڈونڈی خریدی اور اس سے خوب صحبت داری کی پھر اس سے میری ایک بیٹی ہوئی اس سے بھی مجھے بہت محبت ہو گئی جس وقت وہ پاؤں پر کھڑی ہو کر پھرنے لگی تو میرے دن میں اس کی محبت اور الفت اور زیادہ ہوتی چلی گئی اکثر یہ قصہ ہوتا کہ جب میں شراب لے کر بیٹھتا تو وہ میرے پاس آتی اور مجھ سے شین کر میرے کپڑوں پر گھرا جاتی وہ پوری دو برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا مجھے اس کی رنج و صدمے نے بالکل تباہ جب ماہ شعبان کا نصف گزر چکا اتفاق سے وہ جمعہ کی شب بھی تھی جیسے اس سال ہندوستان میں جمعہ کی شب ہوگی میں شراب میں مست ہو کر سو رہا عشاء کی نماز بھی نہیں پڑی اور یہ دیکھا کہ حشر برپا ہے اہلِ قبور اپنی اپنی قبروں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں مجھے اپنے پیچ یہ خسکساہت محسوس ہوئی میں نے پیچے مر کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سام میری طرف موں کھلے ہوئے دوڑا ہوا آ رہا ہے میں خوف کے مارے اس کے آگے بھاگا جا رہا ہوں روب اور در مجھ پر ایسا چھایا ہوا ہے کہ جس کا حساب نہیں میں ایک راستے سے گزرا تو ایک بوڑے آدمی صفیت کپڑے پہنے خوشبو لگائے ہوئے ملے میں نے ان سے گیلیا اظہاری کی کہ مجھے اس سام سے بچا دیجئے انہوں نے فرمایا میں ضعیب آدمی ہوں یہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے اس لئے میں نہیں بچا سکتا لیکن تم جاؤ دوڑو شاید اللہ تمہاری نجات کا کوئی سبب پیدا کر دے پھر میں اور بھی زیادہ بھاگا ایک مجھے تیلے پر چر گیا وہاں سے دوزخ کے طبقے اور ان کی لپٹے نظر آنے لگیں میں اسی سام کے اندیشے سے جو میرے پیچے آ رہا تھا قریب تھا کہ ان کی اندر جا پڑوں اتنے میں غیب سے مجھے آواز آئی کہ پیچے ہٹ تو دوزخی نہیں ہے اس کے کہنے پر مجھے اتمنان ہوا اور میں پیچے ہٹا تو وہ سام بھی میرے پیچے پیچے ہی آیا پھر مجھے آواز آئی کہ اس وقت میں ان بڑے سام کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ آپ سے یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے اس سام سے بچا دیں آپ نے قبول نہ کیا یہ سن کر وہ رونے لگے اور فرمایا میں خود کمزور اور ناتوہ ہوں لیکن تم اس پہاڑ پر جاؤ یہاں مسلمانوں کی امانتیں جمع ہیں اگر تمہارے بھی کوئی شئے امانت بکی ہوگی تو اسی انداز مل جائے گی میں نے دیکھا تو وہ گول پہاڑ تھا بہت سے دروازے اس میں بنے ہوئے ان پر پردے پڑے ہوئے اور ہر دروازے کی چوکھٹیں سونے کی اور یاکوت اور موٹی جرے ہوئے ہر دروازے پر شمی ہر دروازے پر پردے تھے ریشنی پردے تھے جس وقت میں نے میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو میں اس طرف دوڑا اور وہ سامپ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑا جب اس کے قریب پہنچا تو چند پرشتوں نے پردے اٹھا کر اس کے دروازے کھل دئیے انہوں نے خود ہی دیکھنا شروع کیا کہ شاید تمہارے اندر اس ناومید کی بھی کوئی امانت مل جائے وہ اسے اس کے دشمن سے بچا لیں جس وقت پردے اٹھ گئے اپنی فکر میں نہایت کی حیران اور متردد تھا اتنے میں ایک بچے نے چیخ کر کہا کہ افسوس تم سب تو موجود ہو اور وہ سامپ اس کے پاس پہنچ گیا ہے یہ سنتے گی جماعت بچوں کی نکلی اور میری وہ بیٹی جو مر گئی تھی یقائق وہ بھی آنکلی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہا ہائی اللہ یہ تو میری اببہ ہیں یہ کہتے ہوئے تیر کی طرح ایک نورانی مکان میں چلی گئی پھر اپنا ہائیں ہاتھ میری دانی طرف بڑھایا میں بھی اس کو پکڑ کر اوپر چڑ گیا اس نے اپنا دانہ ہاتھ سامپ کی طرف کر دیا تو وہ سامپ فوراں پیسے کو بھاگ گیا پھر اس نے مجھے بٹھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری دھڑی پر اس نے ہاتھ مار کر کہا اببہ الم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نظر بن الحق یعنی اببہ کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور حق کے نازل شدہ اور حق یعنی جو احکام نازل شدہ ہیں ان سے مسلمانوں کے دل دڑ جائیں اور وہ اللہ کے طرف رجوع کریں اس پر میں رونے لگا میں نے پوچھے بیٹی کیا تم یہاں قرآن شریف بھی سیکھتی ہو تو اس نے کہا ہاں ہم بھی تمہاری طرح سیکھتے ہیں کہا اچھا تو یہ بتاؤ یہ سامپ جو مجھے کھانے کو آ رہا تھا یہ کیا بلاتی اس نے جواب دیا یہ تمہارے بدعامال تھے اور ان کا نتیجہ تھا کہ تم نے اس ان بدعامالیوں کو بڑھا بڑھا کر اتنا قوی اور طاقتور کر دیا ہے کہ اب وہ برے عامال تمہیں دوزق میں جھوکنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بڑے صاحب کون تھے جن کے پاس کو میں آیا تھا کہا اببا یہ تمہارے عامال سالحہ اور نیک افعال تھے تم نے ان کو ایسا ضعیب اور کمزور اور ناتوا کر رکھا ہے کہ تمہارے بدعامال کے مقابلے میں ان کی طاقت نہیں ہے میں نے پوچھا کہ اس پہاڑ میں تم کیا کرتی ہو کہا ہم مسلمانوں کے بچے ہیں قیامت آنے تک ہم یہی رہیں گے تمہارے آنے کا ہم انتظار کرتے رہیں گے تاکہ ہم تمہارے لئے سفارش کریں تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں گھورایا ہوا رعب اور دب دبا مجھ پر چھایا ہوا تھا جب صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا میں نے صاحب دے دھلا دیا اللہ کے حضور میں سچی پکی توبہ کی بس یہی میری توبہ کا باعث ہوا آگے شیخ لکھتے ہیں حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ انسان کے عامال اس کے ساتھ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو وہ اس کو آواز دیتے ہیں اگر وہ کریم ہیں تو اس کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں اگر لئیم ہے تو وہ اس کو آزار دیتے ہیں آزار دیتے ہیں یعنی اگر عامال سالحہ ہیں تو اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اسے خوش رکھتے ہیں اس کی قبر کو نورانی اور فراخ کر دیتے ہیں اور تکلیفوں سے بچائے رکھتے ہیں برے عامل ہیں تو اسے پریشان کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں گبراتے ہیں تکلیف دیتے ہیں قبر میں اندھیرہ کر کے اسے تنگ کر دیتے ہیں عذاب کراتے ہیں ملک یمن کے شہروں میں بعض صالحین میں نے بعض صالحین سے سنا ہے فرماتے تھے کہ ایک مییت کو دفن کر کے جب لوگ واپس آنے لگے تو قبر سے ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی قبر میں سے یقائق ایک کالا کتہ نکل کر بھاگا ایک بڑے صالح آدمی وہیں تھے انہوں نے اس کتے سے کہا تیرا ناسو تو کون بڑا ہے وہ بولا میں اس مییت کے بدعمل یعنی برے عمال ہوں انہوں نے پوچھا کہ یہ آواز جو آئی وہ کس کی تھی یہ چوٹ تیرے لگی تھی یا مییت کے تو اس نے جواب دیا میرے ہی لگی تھی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن پہ یہ شخص ورد رکھا کرتا تھا وہ آگئی اور مجھے اس کے پاس جانے نہ دیا بلکہ ایک ہتھوڑا مار کر نکال دیا مجھ کو تو میں بھاز رہا ہوں میں کہتا ہوں یعنی مصنف کہتے ہیں کہ اس شخص کے نیک عمل قوی تھے اللہ کی رحمت و عنایت سے وہ بدعمال پر غالب آ دے اگر بدعمال قوی ہوتے تو وہی غالب آ جاتے اور اسے عذاب اور طرح طرح کی تقریبیں دلاتے یہ روض الریاحین جس کا تظمہ قصص الاولیاء کے نام سے ہے اس میں صفہ ون سیونٹی فائی سیونٹی سکس سیونٹی سیونٹی سیونٹ فر یہ واقعہ موجود ہے اللہ پاک ہمیں اس رات کی کچھ قدر کرنے کی توفیق دے سکی پکی توبہ نصوح نصیب فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ پاک ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرمائے اور یہ جو بلا اور وبا اور عفت آئی ہے اس کو ہمارے لئے خیر کا ذریعہ بنائے رجوع اللہ کا ذریعہ بنائے توبہ تعیم ہونے استغفار کرنے اور درود پڑھنے قرآن پڑھنے اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا سبب بنائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے شکریہ مارک کرنا زیر قائم دو منٹ اوپر ہو گیا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین فصل اللہ وسلم على سیدنا محمد وآلہ 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 برحمت یا رحم الرحیم سونے کی اور یاکوت اور موٹی جرے ہوئے ہر دروازے پر شمی ہر دروازے پر پردے ریشمی پردے جس وقت میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو میں اس طرف دوڑا اور وہ ساپ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑا جب اس کے قریب پہنچا تو چند پرشتوں نے پردے اٹھا کر اس کے دروازے کھل دئیے انہوں نے خود ہی دیکھنا شروع کیا کہ شاید تمہارے اندر اس ناومید کی بھی کوئی امانت مل جائے وہ اسے اس کے دشمن سے بچا لے جس وقت پردے اٹھ گئے اور دروازے کھل گئے تو بہت سے بچے چاند سے چہرے چمک کاتے ہوئے نکلے اور وہ ساپ میرے پاس ہی آ گیا میں اپنی فکر میں نہایت ہی حیران اور متردد تھا اتنے میں ایک بچے نے چیخ کر کہا کہ افسوس تم سب تو موجود ہو اور وہ ساپ اس کے پاس پہنچ گیا ہے یہ سنتے ہی جماعت بچوں کی نکلی اور میری وہ بیٹی جو مر گئی تھی یقائق وہ بھی آ نکلی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہا ہائی اللہ یہ تو میری اببہ ہیں یہ کہتے ہوئے تیر کی طرح ایک نورانی مکان میں چلی گئی پھر اپنا ہائیں ہاتھ میری دانی طرف بڑھایا میں بھی اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا اس نے اپنا دانہ ہاتھ ساپ کی طرف کر دیا تو وہ ساپ فوراں پیسے کو بھاگ گیا پھر اس نے مجھے بٹھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری دھاڑی پر اس نے ہاتھ مار کر کہا اببہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نظر بن الحق یعنی اببہ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور حق کے نازل شدہ اور حق یعنی جو احکام نازل شدہ ہیں ان سے مسلمانوں کے دل در جائیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اس پر میں رونے لگا میں نے پوچھے بیٹی کیا تم یہاں قرآن شریف بھی سیکھتی ہو تو اس نے کہا ہاں ہم بھی تمہاری طرح سے ہی سیکھتے ہیں کہا اچھا تو یہ بتاؤ یہ صاحب جو مجھے کھانے کو آ رہا تھا یہ کیا بلاتی اس نے جواب دیا یہ تمہارے بدعامال تھے اور ان کا نتیجہ تھا کہ تم نے اس ان بدعامالیوں کو بڑھا بڑھا کر اتنا قوی اور طاقتور کر دیا ہے کہ اب وہ برے عامال تمہیں دوزق میں جھوکنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بڑے صاحب کون تھے جن کے پاس کو میں آیا تھا کہا اببہ یہ تمہارے عامال صالحہ اور نیک افعال تھے تم نے ان کو ایسا ضعیب اور کمزور اور ناتوا کر رکھا ہے کہ تمہارے بدعامال کے مقابلے میں ان کی طاقت نہیں ہے میں نے پوچھا کہ اس پہاڑ میں تم کیا کرتی ہو کہا ہم مسلمانوں کے بچے ہیں قیامت آنے تک ہم یہی رہیں گے تمہارے آنے کا ہم انتظار کرتے رہیں گے تاکہ ہم تمہارے لئے سفارش کریں تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں گھمرایا ہوا روب اور دب دبا مجھ پر چھایا ہوا تھا جب صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا میں نے صاحب دے دھلا دیا اللہ کے حضور میں سچی پکی توبہ کی بس یہی میری توبہ کا باعث ہوا آگے شیخ لکھتے ہیں حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ انسان کے عامال اس کے ساتھ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو وہ اس کو آواز دیتے ہیں اگر وہ کریم ہیں تو اس کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں اگر لئیم ہے تو وہ اس کو آزار دیتے ہیں آزار دیتے ہیں یعنی اگر عامال سالحہ ہیں تو اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اسے خوش رکھتے ہیں اس کی قبر کو نورانی اور فراخ کر دیتے ہیں اور تکلیفوں سے بچائے رکھتے ہیں برے عمل ہیں تو اسے پریشان کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں گبراتے ہیں تکلیف دیتے ہیں قبر میں اندھیرہ کر کے اسے تنگ کر دیتے ہیں آزار کراتے ہیں ملک یمن کے شہروں میں بعض صالحین میں نے بعض صالحین سے سنا ہے فرماتے تھے کہ ایک مجید کو دفن کر کے جب لوگ واپس آنے لگے تو قبر سے ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی قبر میں سے یقائق ایک کالا کتہ نکل کر بھاگا ایک بڑے صالح آدمی وہیں تھے انہوں نے اس کتے سے کہا تیرا ناس و تو کون بڑا ہے وہ بولا میں اس مجید کے بدعمل یعنی برے عامال ہوں انہوں نے پوچھا کہ یہ آواز جو آئی وہ کس کی تھی یہ چوٹ تیرے لگی تھی یا مجید کے تو اس نے جواب دیا میرے ہی لگی تھی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن پہ یہ شخص ورد رکھا کرتا تھا وہ آ گئی اور مجھے اس کے پاس جانے نہ دیا بلکہ ایک ہتھوڑا مار کر نکال دیا مجھ کو تو میں بھاز رہا ہوں میں کہتا ہوں یعنی مسننف کہتے ہیں کہ اس شخص کے نیک عمل قوی تھے اللہ کی رحمت و عنایت سے وہ بد اعمال پر غالب آ جائے اگر بد اعمال قوی ہوتے تو وہی غالب آ جاتے اور اسے عذاب اور طرح طرح کی تقلیفیں دلاتے یہ روز الریاحین جس کا تظمہ قصص الاولیاء کے نام سے ہے اس میں صفہ سیونٹی فائی سیونٹی سکس سیونٹی 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 فر یہ واقعہ موجود ہے اللہ پاک ہمیں اس رات کی کچھ قدر کرنے کی تفیق دے سچی پک کی توبہ نصوح نصیب فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ پاک ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرمائے اور یہ جو بلا اور وبا اور عفت آئی ہے اس کو ہمارے لئے خیر کا ذریعہ بنائے رجوع اللہ کا ذریعہ بنائے توبہ تعیم ہونے استغفار کرنے اور درود پڑھنے قرآن پڑھنے اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا سبب بنائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے شکریہ سیدنا محمد وآلہی وآصحابہی اجمعین برحمت قیاء الحمال راحمی ایک بڑے صالح آدمی وہیں تھے انہوں نے اس کتے سے کہا تیرا ناصو تو کون بڑا ہے وہ بولا میں اس میجید کے بدعمل یعنی برے عمال ہوں انہوں نے پوچھا کہ یہ آواز جو آئی وہ کس کی تھی یہ چوٹ تیرے لگی تھی یا میجید کے تو اس نے جواب دیا میرے ہی لگی تھی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن پہ یہ شخص ورد رکھا کرتا تھا وہ آ گئی اور مجھے اس کے پاس جانے نہ دیا بلکہ ایک ہتھوڑا مار کر نکال دیا مجھ کو تو میں بھاز رہا ہوں میں کہتا ہوں یعنی مسننف کہتے ہیں کہ اس شخص کے نیک عمل قوی تھے اللہ کی رحمت و عنایت تھے وہ بدعامال پر غالب آ دے اگر بدعامال قوی ہوتے تو وہی غالب آ جاتے اور اسے عذاب اور طرح طرح کی تقریبیں دلاتے یہ روز الریاحین جس کا تظمہ قصص الاولیاء کے نام سے ہے اس میں صفہ ون سیونٹی فائی سیونٹی سکس سیونٹی 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 فر یہ واقعہ موجود ہے اللہ پاک ہمیں اس رات کی کچھ قدر کرنے کی تفیق دے سکی پکی توبہ نصوح نصیب فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ پاک ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرمائے اور یہ جو بلا اور وبا اور عفت آئی ہے اس کو ہمارے لئے خیر کا ذریعہ بنائے رجوع اللہ کا ذریعہ بنائے توبہ قائم ہونے استغفار کرنے اور درود پڑھنے قرآن پڑھنے اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا سبب بنائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے شکریہ مارک کرنا زیر قائم دو منٹ اوپر ہو گیا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین فصل اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا الحمالرحیم اور یہ جو بلا اور وبا اور عفت آئی ہے اس کو ہمارے لئے خیر کا ذریعہ بنائے رجوع اللہ کا ذریعہ بنائے توبہ قائم ہونے استغفار کرنے اور درود پڑھنے قرآن پڑھنے اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا سبب بنائے اللہ ہم سبب سیر حزی ہو جائے شکریہ ماہ کرنے ذہر قائم دو منت اوپر ہو گیا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین فصل اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا الحمالرحیم رب العالمین فصل اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا الحمالرحیم برحمتک یا الحمالرحیم موسیقی